بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کرون دیکھنے والے سبی ناظرین کو اشرا پراہی کا پیار برہ السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مشہور ٹورسٹ دیگزنیشن ٹنگ مرک کی حسین وادیوں میں اور ہمارے ساتھ یہاں جو ٹورسٹ حضرات آئے ہوئے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسی ایکسپیرینس رہی ان کو کشمیر کے حوالے سے خاص کر ٹنگ مرک گل مرکین برفیلی حسین وادیوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے ہم بنارس سے ہیں یوپی سے تو کتنا ٹائم آپ کو کشمیر میں ہوا تھا ابھی ہم لوگ دو دن ہوا ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ کیا کیا آپ نے دیکھا کیا ایکسپیرینس رہی فرسٹ دے تو ہم شریڑنگر میں گھومے ہیں پھر ابھی کل گیا تھا سون مگ فل انجوائے کی ہم لوگ وہاں پہ اسنو بہت زیادہ تھی اچھا لگا ہوں وہاں پہ بہت اچھا لگا تھا اب یہاں پہ یہاں کا سب سے نام تو یہاں کا سنیا ہے گلما کا سنیا ہے آج یہاں پہ دیکھتے ہیں گنڈولا رائد بہت اچھا لگ رہا ہے سنیتے جیسے کی بہت اسٹکشن سے اور یہاں نیوز میں کیا کہ آتا رہتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے سب نورمل ایک دو ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو لگا ڈر ہے ٹورس کے لیے محب سے ٹورس کے لیے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے سب بہت نورملائز ہے اور بہت اچھے چینڈل کرتے ہیں یہاں کے لوگ بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں نیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں گلت ہے سب گلت ہے یہاں آ کر تو ایسا نہیں لگا یہاں کے لوگ بہت اچھے دو وزٹ کشمیر دو وزٹ ایسا سیف پلیس کیا لگا آپ کو کیسا ماحول ہے کیا ٹورس کے لیے ماحول سازگار ہے بلکل بلکل یہاں ایسا نہیں ہے دم سیف جنگا ہے ہم کو لگی کوئی ایسا نہیں مہول ہے اچھا ہے سب کو آنا چاہیے یہاں کشمیر دیکھنا چاہیے بہت اچھا ہے میرا نام سگندہ برما ہے اور ہم دلی سے آئے ہیں دلی سے آئے ہیں تو اس وقت اب تنگمارک میں خاص کا درنگ کے لیے آپ گئے ٹیٹور پر ایٹیویز کے رائیٹ پر کیسا انجوئی کیا آپ نے کیا بہت انجوئی کیا اور برف کو انجوئی کیا آپ نے نیچر کو سراؤنڈنگز کو فیل کیا اور شانتی بہت اچھی تھی تو بہت اچھا لگا میں تو کیا لگا آپ کو کشمیر کے ایکسپیرینس پورے کتنے دن ہوئے آپ کو کشمیر میں اور کیسی ایکسپیرینس یہ تھرڈ ڈے تھرڈ ڈے ہمارا کشمیر کشمیر جو بولتے ہیں جو ہم نے سنایا ہے کہ ہیوین ہے دوسرا تو وہ سچ بات ہے تو اس کو بلیب کرتے اور آگے بھی کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم ضرور کہیں گے کشمیر ضرور جانا کہیں نہ کہیں جب ہم ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کے ذریعہ آفائے فیلائے جاری ہے کہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہے ٹورزم کے لئے ماحول ٹھیک نہیں ہے تو اب آپ گراؤنڈ زیرو پہ آئے ہو خود آپ نے دیکھا ہے کیسا لگا آپ کو میرا تو ویہوار سب کے ساتھ ہی بہت ہی اچھا رہا اور رہی بات جو دوسرے لوگ افعہ فلاتے ہیں تو میں مانتی ہوں سراسط گلت ہے سب لوگ بہت سپورٹیو ہے ہم کو گائیڈ بھی کرتے ہیں ہمیں بتاتے بھی کون سا اچھا رہے گا کہاں جانا اچھا رہے گا اور ہوتیلز وغیرہ بھی میں اچھا ماحول لگا ایسا کچھ برا نہیں لگا آنکیو سو مچ سر آپ کا نام سورہ بھرما سورہ بھرما تو کیسا رہا خاص کر درنگ کی ایکسپیرینس کیا والے سے آپ سے جانا ہے ایٹیوز کے زیادہ درنگ گئی تھے گھومنے کے لئے تو کیسا ماحول آپ نے پایا ہو ماحول بہت اچھا ہے یہاں کا انویرمنٹ بہت اچھا ہے ہم نے بہت فوٹوگرافی کری ہے تاکہ ہم آگا گھر پہ جا کے دکھا سکیں تاکہ وہ بھی یہاں پہ کشمیر میں آکے کشمیر کا کشمیر کو انجوئے کر سکیں جو لوگ خاص کر گلمرک گھومنے کے لئے آتے ہیں گلمرک تو دنیا بر میں مشہور ہے as a tourist destination کیا آپ کو لگ رہا ہے ان کو درنگ ویلی کا بھی ویلی بھی جانا چاہئے کیونکہ درنگ ویلی نہیں نہیں آپ ٹورس میں پہ آئی ہے آپ کو لگا کہ یہ ٹورس کو دیکھنے والی جگہ ہے بلکل میں تو سب سے یہی کہوں گا جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے کہ جو بھی گلمرک گھومنے کے لئے آئے سب سے پہلے ڈرنک ویلی کو دیکھیں وارٹر فول کو دیکھیں اور آئی ٹی بھی کریں اور اس کے جریعے جائے بہت سارے ہمارے ایسے بیبائی ہیں جو کشمیر آنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں آفاؤں کی وجہ سے آپ خود گرونڈ زیرو پہ ہو آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کیسا ماحول آپ کو لگا کشمیر میں ہمارا یہاں پہ تیسرا دن ہے اور تین دن میں ہم نے کل مہاشوی وراتری بھی یہاں پہ منائی تھی شریع نگر میں اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا سیکیورٹی ارینڈوین بہت اچھے ہیں یہاں کے لوگ بہت سپورٹیر ہیں ہم کو بہت سپورٹ کیا ہم کو بتایا کہ کہاں گھومنا چاہیے کہاں نہیں گھومنا چاہیے سب چیز ہیں کہیں آپ کو کوئی ڈر تو نہیں لگا نہیں نہیں کوئی ڈر نہیں ہے بہت اچھا محول ہے بہت سرینڈلی لوگ ہیں کیا رہے گی آپ کی مسیج ان لوگوں کے لیے جو کشمیر آنا چاہتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے ابھی تک نہیں آ پائے ہیں کیا رہے گی ان کے لیے آپ کی مسیج میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ اوبر وشواش نہ کریں یہاں پہ آئیں اور انجوئے کریں ڈر کے آگے جیتے ہیں تو انجوئے گا شمیر کام گا شمیر 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 اسی دوران ہم نے کچھ سرویس پروائیڈر سے بات کی جو ایزا ٹوریس گائیڈ یہ ہم پر اپنے جوب کو انجام دے رہے ہیں اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ایزا ٹوریس گائیڈ ان سے بھی ہم نے جاننے کی کوش کی اس طرح وہ ٹوریسٹوں کا ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں بات کرنے کے لئے موجود ہے ایک ٹوریس گائیڈ مسٹر شبیر احمدار جو کہ قریبا پچھلے پندرہ سالوں سے اس ٹوریسزم میں ہے ایزا ٹوریس گائیڈ اپنی سرویس سے پروائیڈ کرتے ہیں ٹوریسٹوں کو اسلام علیکم الحمدلہ دیکھیں جی اس سال ٹوریسزم کا فلو جو ہے ٹھیک ٹھاک رہا بہت اچھا ٹوریسزم کا فلو رہا حالانکہ جنوری کے مہینے میں یہاں پہ ٹوریسٹ اگر دیکھا جائے تو کم بہت کم آتا تھا بہت اس سال بہت اچھا ٹوریسزم جنوری کے اندر بھی آ گیا ان سردیو کے باوجود بھی یہاں پہ ٹوریسزم آ گیا بہت اچھا ٹوریسزم کا فلو رہا ہے اس سال یہاں پہ جو ونٹر کی بات کرے تو دیکھیں اگر ٹوریسزم بہت آ گیا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو تو ٹوریسزم کی اوپر ٹوریسزم کی اوپر ٹوریسزم اور ہر کسی کو روزگار ملا ہے اور یہاں پہ ٹوریسزم آنے سے ہر کسی کو روزگار ملتا ہی ہے انشاءاللہ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوریسزم دن بر دن بڑھے تاکہ عام لوگ بھی کچھ اپنے لائیولی ہوت جو ہے وہ کمالے حال ہی میں گوہ مٹ کے تب سے بھی یہ درنگ کو ٹوریسزم کے لئے وہ فیسلٹیز جو ہونی چاہیے تھیں دیکھیں درنگ وارٹر فال جو ہے پھر اچھا خاصا لگ جاتا ہے وہ بٹ درنگ کی اگر ہم بات کریں درنگ میں بہت زیادہ ڈولپ کی ضرورت ہے بہت زیادہ ڈولپ کی وہاں اچھے خاص سے مطلب ریسٹورنٹس بننے چاہیے واش رومس وہاں پہ نہیں ہے واش رومس ہونے چاہیے تو اس کو درنگ میں درنگ کو اگر آپ رنگ مارک کی بات کریں رنگ مارک کو بھی بہت اچھے طریقے سے اگر ڈولپ کیا جائے تو یہاں کی عام لوگوں کو بہت روزگار ملے گا اور کہیں نہ کہیں راحت بھی ملے گی کیونکہ ہم اسی کی اوپر ٹوریزم کی اوپر ہمیں اس چیز سے رہت ملے گی اگر درنگ کو ڈولپ کیا جائے گا یا رنگ مارک کو ڈولپ کیا جائے گا یا کہیں اور بھی یہاں پہ پلیس سے اگر ان کو بھی کھول دیا جائے گا تو یہاں کے عام آدمی کو روزگار ملے گا ہی ملے گا تو ڈولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ ان کو دینا چاہیے تھا درنگ ویلی کو ان میں ایڈمیسٹریشن کو یہاں پہ ایلو کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہوتلز بنائے وہ گیسٹ ہاؤسز بنائے ترہ ترہ کی گیسٹ ہاؤسز بنائے تاکہ لوگ یہاں پہ سٹیک کریں ہمارے کشمیر کو ایکسپلور کریں تو یہاں پہ ٹوریسٹ آتا ہے ایک دن کے لیے وہ درنگ بھی جاتا ہے گل مرگ بھی جاتا ہے ہر کہیں جاتا ہے مطلب سمجھ دیں وہ دیکھ کیا رہے دیکھتے کیا دیکھتا ہے وہ ایک دن میں کچھ نہیں دیکھ پاتا ہے ادر وائز ہماری ٹنگ مرگ جو ہے اتنی بڑی ہے یہاں پہ اتنے اچھے اچھے ٹوریزم پلیسز ہیں یہاں پہ چار پانچ دن بھی کم پڑے گا ٹوریسٹ کو اگر وہ پورا کشمیر گل مرگ گھومے گا تو چار پانچ دن کم پڑے گے تو اس لیے یہاں پہ ڈیولوپ کرنے کی ضرورت ہے درنگ کو پہلے تو ڈیولوپ کرنا ہی کرنا ہے تاکہ ہمارا ٹوریزم بڑے رنگ مرگ کو ڈیولوپ کرنا پڑے گا تاکہ اس سے بھی ٹوریزم بڑھ جائے گا تو اس مہدان کی آپ نے بات کی وہ ٹرے کھولنا چاہیے ٹوریزم کے لئے تو اس مہدان جو ہے وہاں بارہ مہینے ٹوریسٹ جانا چاہیے سمر میں بھی جانا چاہیے ونٹر میں بھی جانا چاہیے بٹ ونٹر میں تھوڑا پرابلم ہو جائے گی وہاں جانے کے لئے بٹ اس کے لئے کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا چاہیے تاکہ تو اس مہدان بھی اپ ڈیٹ ہو جائے تو اس مہدان میں بھی فیسلٹیاں ہو جائے ٹوریزم وہاں پہ بھی چلا جائے گا ایسی طرح یہاں سے کازیپورا کی سائر میں آپ دیکھو یہاں پہ اس جگہ کو ہم کہتے ہیں یارکہ ہے یارکہ ایک بہت اچھی خاصی جگہ ہے بہت خوبصور جگہ ہے ٹوریسٹ کو وہی چاہیے جنگل جنگل وغیرہ چاہیے اس کو تو وہی یارکہ کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے وہاں بہت بڑا جنگل ہے وہ جنگل کو وہاں سے وہ فارسٹ لینڈ ہے بٹ ٹوریزم کے لئے بہت بڑی آئے اس کو امپرو کرو اس کو پراموٹ کرو آگے ٹوریزم کے لئے اور آل ٹنگمرک ساری ٹنگمرک ٹوریزم کے لئے بیسٹ ہے بیسٹ ہے ٹنگمرک کے لئے اور یہاں پہ ایک چیز جو یہ ہمارا یہاں پہ نالا چڑھ رہا ہے اس میں رافٹنگ ہونی چاہیے تھی رافٹنگ کی وجہ سے یہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا نالے فیرسپورا رافٹنگ ضرور ہی ہونی چاہیے تھی اس میں اگر رافٹنگ چالو کیا جائے تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ بھی ان والوں ہو جائیں گے اور وہ بھی اپنی کیا کہہ اس کو کہ اپنی لائلیہوڈ جو کما لیں گے وہاں سے اچھے خاصا روزگار ملے گا ہمیں عام جمتہ ٹنگ مر کے عام جنتہ کو کہ کس طرح وہ ٹورس کے ساتھ غیبار کریں کیسا بہر وہ ٹورس کے ساتھ کریں جس سے ٹورزم یہاں پر دن پر دن بڑھیں دیکھیں جی میں ایک بات ہی بولوں گا آپ کو تو انسان پہچھانا جاتا ہے اپنے اقلاقوں سے اگر آپ کو معلوم ہے how to talk with guests you can اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے میں اپنے مہمان کے ساتھ کس طرح بات کروں تو وہ تو آپ کو اپنے اقلاق سے ہی پہچھانا جائے گا بیسٹ رہے گا ہمارے رسوسوں سے نہیں پرمایا سب سے اچھے اقلاق جس کے پاس ہوں گے وہ سب سے عالی مقام پہ ہے تو بہتر رہے گا کہ we should know how to talk with our guests بہتر رہے گا کہ we will provide our good services to our guests تو جیسے ہم اقلاق سے پیش آئیں گے تو وہیں سے ہمارے ساتھ بھی ٹوریزم جو ہے ٹورسٹ جو ہے اقلاق سے پیش آئیں گے میں اپنی بات کہوں گا میں دو ہزار چودہ سے اس فیلڈ میں ہوں اللہ نہ کرے اس سے آگے نہ ہو آج تک مجھے کمپلینٹ کبھی نہیں آئی ہے اور ٹورسٹ جو بھی میرے ساتھ گمہ ہے تو گلے لگ کے ہی چلا گیا ہے واپس اور یہی نہیں کہ گھر جانے کے بارے وہ فون کرتے ہیں میرے کو میرے فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں میرے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ جب میں ان کو ریسپیکٹ دیا ہے ایک ریلیشن بڑھ جاتی ہے پیار محبت کا ایک رشتہ بن جاتا ہے ٹورسٹ اور آپ کے درمیان ضروری بات ہے جب آپ کسی کو ریسپیکٹ کرو گے وہ آپ کو ریسپیکٹ ضرور ہی کرے گا واپس ناظرین یہ تھی کشمیر کرون کے ایک خاص ریپورٹ اپنے تمام ناظرین کے لیے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے کشمیر کرون کے ساتھ اور اپنے مہزمان اشرف راہی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان